بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمیب بھٹی لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین حکومت کے لیے الٹی گنتی شروع ہو گئی حکومت کی سادشیں اداروں کے ساتھ لڑانے کی تمام کوششیں ایک اور ایک کر کے نکام ہوتی رہی حکومت کا برا وقت ایسا لگتا ہے شروع ہو چکا ہے پیر والے دن چیف جسس آف پاکستان پنجاب الیکشن کیس کا پدرہ مئی یعنی کہ پیر کو اس کی سماعت کریں گے کبھی امکان ہے کہ اگلا ہفتہ حکومت کے لیے بری خبروں کا ایک پورا سمندر لائے گا دوسری طرف عمران ہاں کو آئینی اور قانونی حق ملنے پر اب بری زمانت کرانے پر اسلام آباد میں پہلے انہیں روکنے کے لیے انہیں نقصان پچانے کے لیے پانچ گھنٹے تک ہائی کورٹ میں رہنے دیا پھر عمران ہاں نکل کر وہاں سے لاہور پہنچے اور لاہور میں ان کا والہانہ استقبال ہوا ہزاروں من پھول کی پتیاں ان پر نچاور کی گئی عمران ہاں نے کہا کہ ان کے اداروں تمام اداروں کا وہ اترام کرتے ہیں حکومت اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے جو بھاور میں ڈوب چکی ہے ہوچے اتکنڈوں پہ آگئی ہے اور میرے خلاف حرزہ سرائی کر رہی ہے وزیر آدم اور تمام مذرہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک طرف عمران ہاں کے خلاف انتقامی کارکوئیوں کا تسلطت تیزی سے کر دیا جا ہے اور اس برے طریقے سے بہمانہ تشدد ظلم نائنصافی چادر چار دماری پعمال کی جا رہی ہے دوسری طرف عمران ہاں کے خلاف حرزہ سرائی کے لیے میڈیا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے میڈیا پر دماؤ ہے کہ عمران ہاں کو ویلن بنا کے دکھاؤ لیکن جو لوگ جو لیڈر پاکستان طریقہ انصاف کا چیئرمن بائیس کروڑ عوام کا لیڈر ہو پورے پاکستانی دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں اس کا لیڈر کو حکومت کا کراس لگانے سے نہیں کیا جا سکتا ویلن نہیں بن سکتا عمران ہاں نے کہا کہ وہ تمام اداروں کا اعترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے حکومت کی عمران ہاں کی گرفتاری تک مارشل لگانے کی امیرجنسی لگانے کے بار بار درجنوں مشاورت سب نقام ہو گئی عداروں نے کہا ہم آپ اپنی لڑائی میں نہ لے کے آئیں ہم ملک کے ادارے ہیں ہمیں نہ کیا جائے عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے ادارے میرے ہیں میرے بارے میں اور اداروں کے درمیرے میں غلط فہم یہ پیدا کرنے والے نقام ہوں گے اور انہیں الیکشن ہی واحد حل ہے دوسری طرف ناظرین سپریم کورٹ اور پاکستان نے پنجاب الیکشن کیس جو کہ چودہ مئی بروز اعتبار کروانا تھا اس کی سماعت پدرہ مئی کو کر لی ہے کبھی امکان ہے اس میں چیف جسس عمرت آپ بدیال بارہ دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے آئین کی بحالی کا خلف لیا ہوا ہے اور آئین کے مطابق نوے دن سے آگے جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اور آئین توڑنا ہے آرٹیکل سٹس ہے اور اس کے بعد حکومت نے الیکشن نہیں کر رہا ہے الٹا الیکشن کمیشن نے ریویو کی پٹیشن ڈال دی ہے کبھی امکان ہے کہ پیر سے ہونے والی سماعت حکومت کے لیے الٹی گنتی شروع ہوگی کیونکہ ریکارڈ پر تمام وفاقی بزراء اور پی ڈی ایم کے لیڈروں کے بیانت مجود ہے کہ ہم نے چودہ مئی کو الیکشن نہیں کرانے ہم حکومت کی بات نہیں مانتے ایمن کے سپریم کورٹ کے حکم پر اکیس ارب بیابی ادا نہیں کیا گیا چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم پر الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے کہا کہ تین رکری بینچ میں حکومت کی نہ اہلی کا پروانہ آ سکتا ہے جس کی وجہ سے اس ایشو کو پرسے پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان طریقے انصاف کے چیر عمران ہاں کو گرفتار کیا گیا بار بار سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے طلب کرنے میں رکوافٹیں ڈالی گئی جب سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غلط قرار دے دیا گیا سپریم ہائی کورٹ نے غلط قرار دے دیا گیا تو مختلف زمانتوں لینے کے باوجود بھی حکومت نے تاہیری حربے رکھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران کو پکڑا گئے لیکن کل چھام کو بار بار عمران ہاں کہا کہ اگر مجھے گرفتار کر کے اندر ڈالتے ہیں تو ملکی حالات کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا ایک طرف میں عدالتوں کے اطرام کے لیے آؤں اور پورا پاکستان سڑکوں پر تھا عمران ہاں نے کل رات صبح یارہ بجے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور رات کو ساڑھے یارہ بجے وہاں سے ساڑھے دس بجے معافی چاہتو ناظرین روانہ ہوئے اور اس دوران عمران ہاں نے ویڈیو بیان میں کہا اگر مجھے پندرہ منٹ تک جانے نہ دیا تو عوام پورا من اتجاج کرے اس پر پورے پاکستان میں لوگ نکل آئے اور پھر اداروں نے انٹرفیرنس کر کے حکومت کو سمجھایا خبردار آپ ملکی خالات خراب نہ کرو آپ کی سیاسی نکامیوں معاشی نکامیوں اور سفارتی نکامیوں کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے کھڑا ہے آپ اداروں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہو سارا فوکس پاکستان طریقے انصاف اور عمران ہاں کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس کی وجہ سے ملک آپ سے چل نہیں رہا کہا جا رہا کہ کل حکومت کے کچھ لوگوں کو شیٹ اپ کال دی گئی کہ آپ اپنے کام پر نظر رکھیں آپ اداروں میں نہ لڑائیں ناظرین عمران ہاں نے کہا ہے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ جتنا پاکستان طریقے انصاف کو جو دبانے کی کوشش کریں گے تو ہماری تمام قیادت اپنے خطاب میں نے کہا ہے کہ گرفتار کر لی گئی ہے اور جھوٹے مقدمت درج کر لیے گئے ہیں ایک طرف میں نیم میں حراست تھا اور دوسری طرف ہونے والے اتجاج کا بھی ذمہ دار مجھے ٹھرایا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہتے ہیں کہ عدالت رلیف دیتی ہیں کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ ڈیڑھ سو مقدمت کس کے حکم پر جھوٹے مقدمت جھوٹے مقدمت جھوٹے درج کیے گئے انہیں خارج کیا جائے اور تمام عمران ہاں نے کہا ہے گرفتار رہنمہ اسد عمر اور دیگر جتنی بھی لیڈرشیپ ہے جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں کارکن انہوں نے رہا نہ کیا گیا تو ہم پر امن اتجاجی تحریک چلائیں گے ناظرین جب سپریم کورڈ نے یہ حکم اللہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے یہ حکم دیا کہ یہ القادر ٹرس کرپشن میں دو افتوں کی بری زمانت منظور کر لی توشہ خانہ میں فوجداری ٹرائل کی کاروائی بھی روک دی اس کے بعد عمران ہاں کو پیر تک یعنی کے پندرہ تاریخ مئی تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے کا حکم دیا تو حکومت کی صفوں میں ماتب بچ گیا عمران ہاں کو گرفتار کرنے کی تیاری دیری کی دیری رہ گئی جب عمران ہاں اسلام آباد ہائی کورڈ میں تھا تو بار خود پی ٹی آئی کے مطابق حکومت نے خود فائرنگ کرائی اور عمران ہاں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ادھر عمران ہاں کے وکلا اور عمران ہاں کے قریب رہنے والوں نے کہا عمران ہاں نہایت پر اعتماد اور فاتحہ نظر آ رہے تھے ایک دنہاں بھی وہ گبرائے نہیں اس موقع پر وہاں انہوں نے پیغام دیا کہ حالات کی ذمہ داری مجودہ حکومت پر ہے اگر مجھے دوبارہ گرفتار کر گیا تو جو رد عمل آئے گا مجھے ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے مجھے حکومت تمام زمانتوں کے بعد گرد جا رہتی ہے انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں اہم اداروں کے بارے میں خدشات پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو بلکل غلط بے امنیات جھوٹی ہے اور میں نے پاکستان کے اہم ترین ادارے کو اسٹیبلشمنٹ کو بیغام بھیج دیا ہے کہ آپ ادارہ میرا ہے اور میں آپ کو ہمیشہ مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں مارشاللہ ہو یا ایمرجنسی جیسے کسی اتکنڈے پر خوف زدہ نہیں ہو سکتا چاہے اس کے لیے پی ڈی ایم جو مرضی کرے ناظرین دوسری طرف اپنے اربور بے کے مقدمت ختم کرانے والی پی ڈی ایم یعنی کہ زرداری ہاندان شریف ہاندان پی ڈی ایم نے درجنوں عمرانہ کی حکومت میں اتجاجی مظہرے کیے تھے جس میں اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا تھا عدلیہ کو ٹارگٹ کیا تھا اور اب یارہ مہینے میں پی ڈی ایم کے تمام قدمت کموں بیشتر ختم ہو چکے ہیں اور ملجرم ملزم مان اور جنہیں سزائیں ہونے والی فردیل و مائد وہ حکمران مان چکے ہیں نیب قوانین میں ترمیم کر دی گئی ہے اب الٹا چور کو توال کو ڈانڈے ملانا فضل الرمان پی ڈی ایم کے سربراہ اور پیپل پارٹی نے مل کر کہا ہے ہم پیر والے دن سپریم کورٹ کے باہر اتجاج کریں گے کیا نوزہ اور ستانوے والا عمل دوبارہ دھرایا جائے گا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کیا جائے جس پر سخت سکورٹی کے حکمات جاری کر دیئے گئے ہیں یا یہ چال جان کے حکومت نے ودیر آدموں نے چلی ہے اور نواز شریف نے کہ ملانا کے ذریعے سپریم کورٹ کے پر پریشر ڈالا جائے تاں کہ وہ چودہ مہین کے الیکشن کی تاریخ کو بھول جائیں اور اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کرے ملانا فضل الرمان اور پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پورے ملک بھر سے تمام کارکنوں ایک طرف تو عمران ہاں کی لیے دفعہ ایک سو اچسالیس اور اندر حکومت خود قانون شکنی کر رہی ہے لیکن اپنی گشتی کو ڈوبتے الٹی گنتی سے بچتے ہوئے اب بکلاہر کا یہ شکار ہے کہ عمران ہاں کے آج کے خطاب نے حکومت کے کانوں سے دھوا نکال دیا وہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ حکومت اتنی بڑی میں تعداد میں عوام عمران ہاں کے حق میں سڑکوں پر آئے گی اور اپنی پی ٹی ای کے مطابق چالیس سے زیادہ لوگ ان کے حلاق ہو چکے جہاں بہاک ہو چکے ہیں جس کی انکوائری کی جائے پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے دھنے کی کال ناظرین اکل سے بالا ہے ایک تو ان کے مقدمات ختم ہو گئے عمران مسلم پی ڈی ایم نے درجنوں احتجاجی جلسے کیے جلوس نکالے ریلین نکالی چرین لانگ مرچ کیے پر عمران ہاں کمند میں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج نہیں ہوا لیکن عمران ہاں کے خلاف ڈیر سو سے زیادہ مقدمہ درج ہو کے اب یہ سپریم کورٹ کو ڈرانے کے دوسری طرف آئی ایس پی آر نے واشوہ گافت لفظوں میں یہ بات کلیر کر دیا کہ ملک مارشالہ کی فائے بے بنیاد ہے پاک فوج میں کسی کوئی اختلاف نہیں فوج ایک ڈسپلن فوردہ پوری اسکری قیادت کا جمہوریب تر مکمل یقین ہے اور وہ آرمی چیف کی قیادت میں متحد ہے ناظرین اس سلسلے میں اداروں کو لڑانے کی کوشش بھی نکام ہو گئی دوسری طرف نہایت بری خبر سینئر صحافی اوریا مقبول جان جو وہ جن کی پینسٹھ چیسٹھ سال عمر ہے اور وہ عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا ہے عمران ریاض کی گرفتاری کے بارے میں حکومت نے پولیس نے لاعلمی کا اظہار کیا پہلے کہا ڈی پی او سیال کوڑ نے گرفتار کیا ہے ڈی سی کے حکوم پر جیل میں بند کیا جب لہور ہائی کوڑ میں سمات ہوئی تو پولیس اس سے منعرف ہو گئی ہم نے رہا کر دیا ہے ہماری حکومت پاکستان عدلیہ چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس لہور ہائی کوڑ اور تمام اداروں سے اپیل ہے کہ اوریا مقبول جان اور عمران ریاض کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور عمران ریاض کے بارے میں بہت بیوی بچے ماں باپ سخت پریشان ہے اس کا یہ بھی پتا نہیں چل رہا حکومت کا اتنا بھونڈا ہو چاہت کنڈا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سیال کوڑ سے پکڑا تھا جیل میں بند کر دیا پھر رہا کر دیا جبکہ جائے صاحب نے رہا کی سی سی فوری مانگی تو حکومت بکلا گئی کیا ہماری پولیس لوگوں کو جان سے ماننے اور اغواہ کرنے کے لیے ہیں صحافیوں نے سلسلے میں دپیر بھی احتجاج کیا ہے جبکہ پوری حکومت عمران ہاں کے خلاف خردہ سرائی میں اور سنگین الزامت لگا رہی ہے اور پیر والے دن حکومت کی الٹی گنتی کے لیے چیف جسز عمر طعب ادیال کی سربراہی میں ہونے والا کیس کی سماعت چودہ مئی کو لیکشنہ کرانے کی حکومت کے خاتمے کی وجہ اور اس ظلم کے سورج کے گروب ہونے کا وقت ہوا جا رہا ہے جبکہ عمران ہاں پرعظم لیکشن کی تیاری کے لیے پر امن احتجاج کی کال دے رہے ہیں اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار